سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیچل کانسل میں پیدر پیش شکایت کے اندراج کے بعد اب سپریم جوڈیچل کانسل میں جسٹس نقوی کے خلاف ریفرنس پر اتدائی کارروائی انجام کی جانب بڑھتی نظر آتی ہے کارروائی کو آگے بڑھانے کے لیے سیکریٹری سپریم جوڈیچل کانسل کے طلب کرنے پر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیچل کانسل میں ریفرنس کے شکایت کنندہ میاں داؤد ایڈوکیٹ نے تفصیل بیان حلفی جمع کرا دیا ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی جانب سے بیان حلفی کے ساتھ ریفرنس کے دستاویزی ثبوت وزریعے متفرق درخواست دوبارہ جمع کرا دی گئے ہیں شکایت کنندہ کے مطابق تمام دستاویزی ثبوت ریفرنس کے ساتھ منسلک تھے لیکن اب دوبارہ جمع کروائی جا رہے ہیں درخواست کے ساتھ جسٹس نقوی کے بیٹوں کے نام مشکوک انداز میں خرید گئی جائدادوں کی دستاویزات کے علاوہ جسٹس نقوی کی بیٹی نقش فاطمہ کو برطانوی بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے گئے پاؤنٹس کی رسید بھی منسلک ہے دستاویزات کے مطابق جسٹس نقوی نے دوہزار اکیس میں گلبرگ لاہور میں دو کنال چار مرنے کا پلارڈ چار کروڑ چوالیس لاکھ میں خریدا یہ پلارڈ سات کروڑ بیس لاکھ کا ڈیکلیئر کیا یہ پلارڈ دوہزار بائیس میں تیرہ کروڑ کا اپنے مبینہ فرنٹ مین محمد صفدر کو فروق کر کے چار کروڑ چانوے لاکھ کا ڈیکلیئر کیا گیا جسٹس مظاہر نقوی نے سینڈ جونز پارک کینٹ میں پیسٹھ کروڑ مارکٹ ویلیو والا چار کنال کا پلارڈ دس کروڑ ستر لاکھ میں خریدا فرنٹ مین صفدر نے جج کے بیٹوں مصطفی نقوی مرتضی نقوی کو ایک کنال کے دو پلارڈ کیپیٹل سمارٹ سٹی میں دلوائے ایک بیٹے مصطفی نقوی کو کیپیٹل سمارٹ سٹی میں ایک کنال کا پلارڈ صرف پانچ لاکھ چالیس ہزار میں دلوائیا گیا مصطفی نقوی کو کیپیٹل سمارٹ سٹی انتظامیہ نے ساڑھے سولہ مرلے پلارڈ میں چھالیس لاکھ ساٹھ ہزار ریایت دی جج کے دونوں بیٹے مصطفی نقوی اور مرتضی نقوی لاہور سمارٹ سٹی میں دسمبر دوہزار اکیس میں چار چار مرلے کے دو کمرشل پلارڈوں کے مالک ہیں دستاویزات کے مطابق جج کے دونوں بیٹوں نے کمرشل پلارڈوں کی صرف نو لاکھ روپے فی پلارڈ رقم کاغذوں میں جمع کروائی ہے زاہد رفیق اور سفدہ نامی شخص نے جج اور ان کی فیملی کے لیے سہولتکاری اور فرنٹ میٹ کا کردار ادا کیا زاہد رفیق نامی پروپرٹی ڈیلر نے جج کی بیٹی کے برطانوی اکاؤنٹ میں دس ہزار پاؤنڈ جمع کروائے جج کی بیٹی نقش فاطمہ نقوی کو بھیجوائے گئے برطانوی بینک اکاؤنٹ میں پانچ ہزار پاؤنڈ کی رسید پر اکتیس جنوری دوہزار تیز کی تاریخ در جائے جج کی بیٹی کے برطانوی بینک اکاؤنٹ میں پانچ ہزار پاؤنڈ ابو زاہبی سے بھیجوائے گئے شکایت کنندہ میہ داؤد کو جسٹس نقوی کے بیٹوں کی طرف سے بھیجوائے گیا لیگل نوٹس بھی متفرق درخواست کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے جس میں جج کے بیٹوں نے چند برسوں میں ایک ہزار کے قریب مقدمات کرنے کا اعتراف کیا ہے شکایت کنندہ میہ داؤد کی طرف سے لیگل نوٹس کے جواب کی کابی بھی متفرق درخواست کے ساتھ منسلک کی گئی ہے خیال رہے کہ سپریم کورٹ کے جج مظاہر نقوی کے خلاف جہاں مبیانہ مس کنڈیکٹ پر پانچ شکایت سپریم جوڈیچل کانسل میں دائر کی جا چکی ہیں وہیں دوسری طرف سپریم جوڈیچل کانسل میں جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف دائر کردہ پانچ شکایت پر کاروائے کرنے اور سامنے آنے والی آڈیوز اور ویڈیوز بارے تحقیقات کیے بغیر ہی چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطبندیال آڈیوز اور ویڈیوز کو غیر اہم قرار دے کر جسٹس مظاہر نقوی پر آئیت کردہ الزامات کو بے بنیاد اور توہین آمیز قرار دے چکے ہیں خیال رہے کہ فروری میں سوشل میڈیا پر کئی آڈیو کلپس منظر عام پر آئے تھے ایک کلپ میں چودری پرویز الہی کو مبینہ طور پر اس جت سے بات کرتے ہوئے سنا گیا جس کے سامنے وہ کریپشن کا مقدمہ مقرر کرانا چاہتے تھے جس کے بعد جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف مختلف درخواد گزاروں کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں چار شکایات جمع کرائی جا چکی ہیں جس میں استدہا کی گئی تھی کہ جسٹس مظاہر میں میس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے اس لیے سپریم جوڈیشل کونسل ان کے خلاف کارنوائی کرے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں چار درخواستیں پاکستان بار کونسل مسلم لیگ نون لائرز ونگ اور میاں داؤد ایڈوکیٹ نے دائر کر رکھی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا